نمازکار میں ہوں سنجھے شرمہ آپ دیکھ رہے ہیں فور پی ام نیوز نیٹ ورک راجیتی بہت تیج ہے سنسد میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سمیدھان کے کتابوں کو لے کر سب انڈیا گڑھ بندن کے ساتھ ہی نجر آئے سارے سنسدوں کے ہاتھ میں کتاب میں روز شو کرتا ہوں اب ابی جی کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں جانے مانے پترکار ہیں ایوی پی چینل پر روز آپ ان کو بڑی بہت سنتے ہیں اور تمام کتابیں انہوں نے لکھی ہیں بہت اچھے تدرکار ہیں میں نے ان سے پوچھنا چاہا کہ سنسد ستر کیسا رہے گا راہول گانڈی آپ اس طاقت کے ساتھ جب موڈی پر حملہ کریں گے تو موڈی کیسے بچاؤ کریں گے میں نے ان سے پوچھا کہ سمیدھان کا مدد کیوں آکر جنتہ کے پاس تک پہنچ گیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی سمیدھان سے کھلوار کرنا چاہ رہی ہے اور یہ جو پھر اس کانفیز ہوئی پر دیشور میں اس کا کیا اثار ہے اور میں نے سب سے روچک بات پوچھی کہ کیا یوگی عادتنات کو ہٹا دیا جائے گا اور ابھیجی بھی کہہ رہے ہیں کہ یوگی کو کوئی بچا سکتا ہے تو صرف موہن بھاگ بات اور موہن بھاگ بات کے موڈی جیسے رشتے اچھے نہیں ہیں سب جانتے ہیں تو تمام بیشو پہ میں نے بات چیت کی میں آپ کو سیدھے لے چلتا ہوں ابھیجی جی کے پاس اس سے پہلے ریپیس کے چینل کو جوائن کیجے گا سبسکرائب کریے گا اپنا پیار بنائے رکھئے گا چلتے ہیں ابھیجی جی کے پاس 4pm نیوز نیٹورک میں سواگت ہے ابھیجی جی آپ کا نئی سنسد میں جب شروعات ہوئی تو پروٹر میں سپیکر کو لے کر بھی بھی سمیں نجر آئی سپیکر کو لے کر بھی اب بڑا گہمہ گہمی ہونی ہونی ہے یہ تیہ بات ہے اور جب انڈیا گڑونڈن کے لوگ آیا تو ہاتھ میں سمیدھان تھا سمیدھان صرف چناؤں جیتنے کے لیے ہی کام نہیں آیا چناؤں کے بعد میں بھی جب نئی سنسد بن گئی تب بھی سمیدھان کے مدے پر سنسد میں انگامہ ہونا جاری ہے اور پردھان منطری نے بھی اعلان کر دیا کہ آج تب پورے دیش پر پریس کون پیس ہوگی انڈرا گاندی کی امرجینسی کو لے کے بات ہوگی اور کھڑگے جی نے کہہ دیا پات کال تو ابھی بھی دیش میں لاغ ہوئے کیا لگ رہا یہ سطر جو ہے بہت گہمہ گہمی ہونے والا اور اچھی بات یہ ہے کہ چناؤں بھلی ختم ہو گیا ہوگا لیکن مون میں سمیدھان ہے سمیدھان کی بات ہو رہی ہے سب کے ہاتھ میں سمیدھان ہیں سمیدھان جن کے ہاتھ میں نہیں لے کے آئے ہیں وہ بھی سمیدھان کی بات کر رہے ہیں تو آج جو سمیدھان کی بات کر رہے ہیں افسوس یہ ہے کہ نئے سطر میں جو سانسد کئی ایسے دکھائی دیئے جنہوں نے کئی کئی بار سمیدھان کو توڑا ہے اپرادی ہیں اپرادی کے اوکے ہونے کے آروب ہیں کہ تب بھی وہ سمسد میں ہیں اور سمیدھان کی بات کر رہے ہیں کیا ہوگا اس سطر میں پورا آپ کو کیا لگتا ہے سطر میں گتی روپ بہت زبردست ہوگا کیونکہ وپکش آزادی کے بعد سب سے آدھا شکتشالی سنکھیاؤں کی درشتی سے ہے سنکلپ میں بھی بہت شکتشالی ہے اور جو گیر بھاجپا دل ہیں جو کہ انڈیا گڑھوندن بناتے ہیں وہ میرا ماننا یہ ہے کہ وہ راجیوں کے اس طرح پر ان کے بیچ کے جو متغید ہیں ویدھان سوا کی راجنیت کو لے کے جو متغید ہیں ان کو بھلا کر لوگ سوا میں وہ اقتابد ہوگا اور زبردست روح سے اقتابد ہوگا اس پرکار کی باتچیت ترنگول کانگریس سے پہلے ہی کانگریس نے کر لی ہے اور ممتہ بنر جی بھی اس کی اوپر سہمت ہے بھلے ہی حریانہ میں اور دلی میں عام آدمی پارٹی اور کانگریس کا گڑھ جوڑ ٹوٹ گیا ہو حریانہ میں کانگریس نے گڑھ جوڑ توڑا ہے دلی میں عام آدمی پارٹی نے گڑھ جوڑ توڑا ہے لیکن اس کے باوجود سنصد میں وہ لوگ ایک جوڑ ہو کر کریں گے آج سی پی آئی ایمیل کے نیتا دیپنکر بھٹا چار کا اخوار میں انٹرویو چھپا ہے انہوں نے بھی یہی بات کہی ہے کہ انڈیا گڑھ بندن جم کے بھاجپا کے خلاف سنگرش کرتا رہے گا بیہار میں تو ویسے بھی انڈیا گڑھ بندن ٹوٹا ہی نہیں ہے بلکہ ایک جوڑ ہے مہاراشت میں بھی وہ پوری طریقے سے ایک جوڑ ہے اتر پردیش میں بھی انڈیا گڑھ بندن پوری طریقے سے ایک جوڑ ہے اتر پردیش میں تو تنبول کانگریس کو بھی ایک ٹکٹ دیا تھا انڈیا گڑھ بندن میں وہ چناؤ ہار گئے لیکن وہ میں دیکھا جائے تھے انڈیا گڑھ بندن وہاں بھی کام کر رہا ہے تو انڈیا گڑھ بندن لوگ سوا کے لوگ سوا کے پتل پر ایک تاود ہو کر بھارتی انتہ پارٹی کا مقابلہ کرے گا اسے آڑے ہاتھوں لے گا اسے کٹگرے میں کھڑا کرے گا اسے کونے میں دھکے لے گا یہ لگوک بلکل تیہ ہو چکا ہے سمویدھان ہاتھ میں لے کے آنا ایک محس پرتیک آتمک بات نہیں ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سمویدھان کی آڑ میں نریندر موڈی اپنی نرنکشتہ قائم کرنا چاہتے تھے دیکھیں ہوتا کیا ہے چناؤ جیتتے ہیں آپ کسی اور وجہ سے اس کے بعد میں اپنے بچاردھار آتمک اور اپنے من کی ایک چھائیں اس جیت کی اوپر آروپک کرتے ہیں جیت میں سے پورس نکالتے ہیں اب دوہزار چودہ میں نریندر موڈی یہ پہلی بار چناؤ جیتا ہے تو وہ کس وجہ سے چناؤ جیتے تھے کانگریس نے خلاف ناراض کی تھی بستچار درودی آندورن کی وجہ سے محول بنا تھا اس کی وجہ سے نریندر موڈی چناؤ جیت گئے نریندر موڈی کو تو کوئی باقی گجراب کو چھوڑ کے باقی دیش میں کسی وقتی نے اجمایا نہیں تھا تو ان کو سکتہ پرابت ہو گئی اس کے بعد سنگھاو لوکناتمند طریقے سے انہوں نے اس چناؤ پرنام میں کچھ باتوں کچھ باتیں اس کی پر آروپک کی جیسے کہ دیش حدود پچھاتا ہے دیش رام مندر چاہتا ہے اور ساتھ میں ایک بات اور آروپک کی کہ دیش سمیدھان اور چناؤ کی آر میں ایک نریندر کچھ لیتا چاہتا ہے ایک ایسا لیتا چاہتا ہے یہ سب چھپن انچ کا سینہ موڈی جی اپنا نریندر لیے ہوئے نرینے کو باپس نہیں لیتے وغیرہ یہ سب نریندر کچھتا کے ہی بھنڈ پہلو تھے بھئی کسی نیتا کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی کیا ہے اس کا سینہ کتنے انچ کا ہے سب ہی بات بتائی جاتی ہے تو بینا کہے ہوئے کہ ہماری پروبرتیاں تانہ شاہی ہیں تانہ شاہی پروبرتیوں کی طرف یہ اشارہ ہوتا ہے اور یہ لگاتار پچھلے دس سال سے نریندر بودی کرتے رہے اس بار وہ ہارے لیکن اتنا نہیں ہارے کہ سختہ سے پوری طریقے سے باہر ہو جائے تو اس کا پھر سے وہ لاب اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر سے اپنی انہی پروبرتیوں کو سامنے لارہے ہیں دیکھئے کانگریس کے یہ کہنا کہ کانگریس نے کبھی امرجنسی لگائی تھی اور اس میں سمدھان کا سمدھان کی کچھ پر کمزدان کے پرابدانوں کا دورپیو کیا تھا یہ بات بہت پرانی ہو چکی ہے یہ گھسپڑ ہو چکی ہے یہ کہ ایسی گاہ ہے اس کا دودھ کئی بار دعا جا چکا ہے اب اس کے اندر دودھ کی ایک مون بھی نہیں رہ گئی ہے ایک ایسی ہانڈی ہے کٹ کی ہانڈی یہ کئی بار چڑھ چکی ہے جل کر خاک ہو چکی ہے اس کا کوئی جنتہ پہ اثر نہیں پڑھنے والا یہ عاروب لگانا ہے رہاول گاندی پریوارباد لہ رہے ہیں سونیا گاندی بھی سنسط میں ہیں راست سبا کے جریعے ہیں فریقہ گاندی بھی آنے والی ہیں وغیرہ وغیرہ اس کا بھی کوئی اثر نہیں پڑھنے والا میں مانتا ہوں کہ کانگریس کو جو ووٹ ملنے ہیں ملے ایک بھی ووٹ اس لیے نہیں ملا یہ کہنا کہ کانگریس کو کوئی ووٹ اس لیے نہ ملا ہو کہ وہ پریواربادی پارٹی ہے یا بھاچپا کو یہ بلکل بیکار کی باتیں ہیں جن جن پارٹیوں پہ آپ پریواربادی ہونے کا عاروب لگاتے تھے وہ پارٹیاں جم کے جیتی ہیں کانگریس نے اپنی سٹیٹیں دونی کر دی ہیں سماجبادی پارٹی نے تو بھاچپا کا اترمدیشن بھرکس نکال دیا ہے تیجستی عادت کی پارٹی نے بہت زبردست چکر بحار میں دی ہے اور تمیل نادو میں دیکھی آپ تمیل نادو میں تو جو سائلنٹ کی پارٹی پریوارباد کا عاروب لگاتے تھے تو یہ سب پریوارباد نہ تو بھاچپا کا پریوارباد کا عاروب چلے گا نہیں یہ عاروب چلے گا کہ امرجنسی لگائی تھی کانگریس آج مسئلہ کانگریس دورہ اتنے سال پہلے انیس سو پشتر میں لگائی گئی امرجنسی کا نہیں ہے آج مسئلہ یہ ہے کہ پہلے دس سال میں نرن ربودی نے شاسن کیسے چلا ہے انہیں گورننس دینے کے لیے سوشاسن دینے کے لیے مکھ منتری پردان منتری بنایا گیا تھا کیا انہوں نے سوشاسن دیا آج کانگریس کی راشنی پر لگتا سپریہ شروع شریع نیت نے ایپس کے اوپر ایک میم جو ہے وہ ٹویٹ کیا ہے آپ اس میم کو دیکھئے اس میم میں پہلی تصویر ہے دھرمین پردان کی جو کہ شفت لے رہے ہیں نیچے رکھا ہوا ہے میں شفت لیتا ہوں کہ میں ہر پیپر لیگ کروں گا دوسری تصویر ہے اشنی ویشنٹ کی اس میں وہ میں شفت لیتا ہوں کہ میں ہر ریل کو پٹیو سے اتار دوں گا تیسری تصویر ہے امیت شاہ کی میں شفت لیتا ہوں کہ ہر راج کو مڑی پر بنا دوں گا پھر اس میں ایک تصویر پردان منتری کی یہ ہے وہ کہہ رہے ہیں میں تو اوتاری ہوں میں شفت کیوں لوں یہ ستی ہے اب میم یہ ایک میم ہے یہ مزاک اڑانے کے لیے افحاس کرنے کے لیے بنایا تھا لیکن ایسے میم بنتے کیوں ہیں یہ میم بنانے کا پورا جو مسالہ ہے وہ تو بھارتی انتہ پارٹی نے مہیا کرایا ہے ابھی ایک مہینہ نہیں ہوا ہے ان کی سرکار کو بنے ہوئے اور ان کی سرکار بہت زبردست گورننس جیفیسٹ کی شکار ہو گئی ہے ان کے تین منتری جو ہیں کڑھگرے میں کھڑے ہوئے ہیں وہ جواب دے ہیں کہ بھائی وہ کر کیا رہے ہیں ملکل انگم منتری کتنا بھی بڑے ہوں عمیر شاہ کو آپ چانک کے کہیں یا اور بھی کچھ کہنے لگنے اس سے کیا فرق پڑتا ہے ان کرے منتری کے روپ نے ان کی دفل دا سب کے سامنے ہیں اشو نی ویشنوں کو کتنا بھی بڑا بیشن کے کہیں آپ ریل منتری کے روپ میں ان کی دفل دا سب کے سامنے ہے درمند پردان کو راشتری سمسیبک Busan کتنا بھی محبت درمند پردان سے کر لے اور وہ راشتری سمسیبکieursان کے نمائندے مانا جائیں شکشا منتری کے روپ میں ان کی وفلتہ سب کے سامنے ہے نریند موڈی کو چاہیے کہ امرجنسی کا سوال اٹھانے کی بجاہ ہے وہ گورننس والے اس مددے کو سمبود کریں اگر انہوں نے مہینے دو مہینے اور نہیں کیا خود وہ جگہ جگہ تصویریں کچھاتے رہے یوگاسن کرتے رہے اور مہاکال کے اور بابا مشونات کے درشنوں میں لگے رہے تو اس سرکار کے خلاف اتنی زیادہ ناراضگی پیدا ہو جائے گی جس کی کوئی سیوہ نہیں ہے دیکھئے جن دلوں کی اوپر یہ آروپ لگا رہے ہیں وہ دل سرکار میں نہیں ہیں جنتہ ان سے کوئی امید نہیں کرتی ہے کوئی کام کرنے تھا جنتہ ابھی بھی نریند موڈی سے ہی امید کرتی ہے کہ آپ یہ کام کیجئے آپ یہ کام کیجئے یہ کام کیجئے چناؤ سے پہلے سارے بھاجبہ سمرجکوں کو ترک یہ تھا کہ بہت سی کمیاں ہے لیکن جنتہوں کو ابھی بھی ان کمیوں کو دور کرنے کی امید نریند موڈی سے ہی ہے چناؤی نتیجوں نے بتایا ہے کہ سارے لوگوں کو نریند موڈی سے امید نہیں ہے بہت بڑا حصہ ایسا ہے جہاں نریند موڈی سے لوگوں کی امید ٹوٹ چکی ہے ان لوگوں کی ناراضی ہے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا کہ اگر پہلے چھ مہینے کے اندر اندر نریند موڈی نے سشاسن کا کوئی نمونہ پیش نہیں کیا تو مجھے لگتا ہے کہ سرکار ایک بہت بڑے سنکٹ کی طرف جا رہی ہے ابھی جی دیش کا سب سے بڑا راجہ ہے اتر پردیش اور بڑے سممانے سنستانے سربے کیا اس میں لوگوں سے پوچھا گیا کہ بھئی پردھان منطق کے روپ میں آپ راہل گاندی کو پسند کریں گے یا نریند موڈی کو اب پتیاشیت بات یہ ہے نکلی کی اتر پردیش میں کافی جیادہ سنکھیا میں موڈی جی کے مقابلے میں کافی بڑی سنکھیا میں لوگوں نے راہل گاندی بتایا تو راہل گاندی کا قد اس چناؤں نے بہت بڑا کر دیا ہے کیا اور راہل گاندی سنسد میں اتنی طاقت کے ساتھ ہے اس وقت جب پردھان منطق پر حملہ کریں گے تو نیٹے گروپ سے مانسک روپ سے کیا پردھان منطق بہت دباؤ میں ہوں گے یہ چناؤں کے پہلے ہی اس کی سبوگھاٹ سنکیت اس کے دکھنے لگے یہ بات صحیح ہے تب چناؤں نتیزے آئے تب ٹھوس روپ سے اتر پردیش میں راہل گاندی بہت 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 چار پرشت پوائنٹ سے آگے نکل گئے جو کہ ایک بڑا فرق ہے پہلے پچیس پرشت پوائنٹ پیچھے ہوتے تھے یعنی کتنی بڑی ریکاوری ماری ہے راہل گاندی نے دیکھی پچیس وہ ریکاوری پوری کی ساتھ میں چار سے آگے نکل گئے یعنی انتیز تیس پرشت کی ریکاوری پرشت انکوں کی ریکاوری انہوں نے ماری ماری اس سے آپ انگازہ لگا سکتے ہیں کہ دریندر بودھی پہلے سے ہی ڈھالان سے نیچے آ رہے تھے سندیپ شاستری جو بہت بڑے چناؤ شاستری ہیں انہوں نے انڈیا انٹرنیٹ سینٹر میں ایک انفیشٹیشن کرتے ہوئے ہم لوگوں کو بتایا تھا کہ کس طرح راہل گاندی کی لوگ پریتا کا جو راشتری اوسط ہے ایسے کئی پردیش ہیں دیش میں جہاں ان کی لوگ پریتا راشتری اوسط سے عدد ہے کچھ پردیش ایسے ہیں جہاں راشتری اوسط سے کافی کم ہے اسے اتر پردیش تھا وہاں آپ جب آگے نکل گئے ہیں وہ ایسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر پورے دیش میں ابھی سروے ہو تو راہل گاندی لوگ پریتا ہمیں کافی آگے دکھائی پڑیں گے اور یہ نریند موڑی کے لیے بہت ہی بری خبر ہے جس اس یکتی کا پکو گرن کرنے میں ان لوگوں نے پچھلے دس سال لگائے نیا نے کتنا پیسہ کرچ کیا پورا آئی ٹی سیل جس میں جس کام میں لگا رہا آج اسیتی یہ ہے کہ آہ راہل گاندی کا پکو گرن تو ختم ہو گیا ہے اور نریند موڑی کا میمی کرن ہو گیا ہے یہ بات یہ بات تو صحیح ہے نریند موڑی کا میمی کرن ہو گیا یہ آپ نے نیا شب نکال دیا کیا یہ لگتا تھا کبھی کہ اتنی طاقت کے ساتھ شملہ کرے گا یا لوگوں کو یہ یقین ہے کہ اس میں نائیڈو اور نتیش کے جو ایم پی ہیں کیا وہ اتنی طاقت سے موڑی کا بچاؤں کریں گے یا وہ خاموش بٹیں گے تم دونوں آپس پر لڑنا ہے لڑتے رہو نائیڈو اور نتیش کے جو مدوں پہ حملہ کرتا ہے کون سے منتری اس کی فائرنگ رینج میں آتے ہیں سب کچھ اس بات تو نرور کرے گا جب بیپکش اشنی ویشن اپ پہ امیت شاہ کے اوپر اور دھرون پردان کی اوپر اٹیک کرے گا تب مجھے نہیں لگتا کہ تیرو دیشن والے اور جنتا داری انیٹڈ والے کچھ ایسا کہیں گے کریں گے ہاں جب وشواست پرستاؤ وشواست پرستاؤ اس پرکار کی جب باتیں ہوں گی تب سرکار کے ساتھ ووٹ کریں گے اگر انہیں سب اگر انہیں بودی کے ساتھ سختہ میں بھاگی داری کرنی ہے تو اگر ان کا سبا چناؤں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور ایک نہیں تین ویدھان سبا چناؤں ہونے والے اور تینوں ویدھان سبا چناؤں میں بھارتی انتہ پارٹی بہت ہی کمجور وکٹ کی اوپر ہے ہریانہ میں جھارکھنڈ میں اور مہراشت میں تینوں جگہ بھارتی انتہ پارٹی کے ہارنے کے ہی اندیشیں زیادہ ہیں بھارتی انتہ پارٹی کو بہت کچھ ریکوور کرنا ہے راول گاندھی نے ریکووری کر لی اپنی اب تو ان کو اوپر ہی اوپر بڑھنا ہے راول گاندھی کو سرکار میں نہیں ہے اگر وہ سرکار میں ہوتے ہیں تو پھر دکت ہوتی ہے پرفورمنس دکھانا پڑتا ہے سرکار میں بہت سی مشکلیں ہوتی ہیں ان کو ان کا ان کا تو سکہ بڑھتا ہی چلا جائے گا جتنی بھی بھاجپا کے پر ناراج کی بڑھے گی اتنا ہی راول گاندھی کے پچھ میں چیزیں جڑتی چلی جائیں گے تو اب بھارتی انتہ پارٹی دراصل جس جو سمجھ چل رہا ہے وہ سمجھ بھاجپا کے لیے ایک سنکٹ گرس سمجھ ہے اور چونکہ پھر سے موسم شروع ہونہ ہی والا ہے بھاجپا ابھی ٹھیک سے سانس بھی نہیں لے پائے گی پڑھی گئی ہے سب دو کودی پڑھے ہیں بھاجپا چناؤ کے لیے رڑنیتیاں بن رہی ہیں اس کے لیے نیوکتیاں ہو رہی ہیں کہ آپ بھاجپا چناؤ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے سب کام چالو ہو گیا ہے پورا کا پورا تو آہ مجھے لگتا یہ ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی اگر تین ویدان سبا چناؤں کے اندر کوئی ریکاوری نہیں دکھا پائی تو پھر بھارتی انتہ پارٹی صاف سب لوگ یہ مان جائیں گے کہ یہ ڈھلان سے نیچے گر رہی ہے اور اب اس کے اس کے سبھلنے کے کوئی موقع نہیں ہے ایسے میں جو تیلو دیشن پارٹی ہے جنتہ دل یونائٹیڈ ہے اور تمام چھوٹے چھوٹے دل ہیں ان کے دماغ میں ایک سوال پیدا ہوگا کہ وہ نریندر موڈی کے ساتھ بنے رہنے کا دورگامی پرکش ان کے لیے کیا ہے کیندر میں سکتہ بھاگی دار ہیں ہمارے لوگ منتری بنے ہوئے ہیں لیکن دورگامی پرکش کیا ہے جنگ سب لوگ جانتے ہیں بھاجپا جس پارٹی کو چھوٹی ہے یا جو پارٹی بھاجپا کو چھوٹی ہے چاہے بھلے سکتہ میں بنے رہنے کے لیے یا بھاجپا کو سکتہ میں بنائے رکھنے کے لیے اس پارٹی کا انتتہ بہت نقصان ہوتا ہے جنتہ دل یونائیٹڈ جو تھی وہ نہیں رہ گئی آپ ادھر دیکھئے آہ مہاراش میشو سینہ جو تھی وہ نہیں رہ گئی اکالی گل جو تھا وہ نہیں رہ گیا بھاجپا جن جن پارٹیوں کے ساتھ سکتہ میں گئی ہے انہ درمک جو تھی وہ نہیں رہ گئی ان پارٹیوں کو بہت نقصان ہوا ہے تو چھتری دلوں کے ساتھ بھاجپا کے سمبند پرشنان کے تھے آج مہاراش کا چناؤں مجھے لگتا ہے کہ بہت باری مصیبت لے کر آ رہا ہے اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مہاراش میں بھاجپا اکیلے میزان میں ہوتار سکتی ہے کیونکہ اجید پوار کی پارٹی اور شندے پر کوئی بہت زیادہ بھروسہ رہا نہیں ہے مہاراش میں جو جھٹکا لگا ہے اس کی بھرپائی کیا دیوین پھڑنویس یا کوئی دوسرا نتا کر پائے گا مہاراش بھاجپا میں کیا تصویر بنے گی آپ کو کیا لگتا ہے دیوین پھڑنویس کا ستارہ تو مجھ گیا ہے ایک زمانے میں ان کا ستارہ چمکا تھا لیکن جو راجنی کی کھیلی بھاجپا نے وہاں پر اس میں خودی دیوین پھڑنویس کو بھاجپا نے دوسرے نمبر پہ پھیکا تاکہ شہسینہ کو توڑ سکے شہسینہ کے پروہت کا لاب اٹھا سکیں مہاراش بھاجپا میں بہت زمانے سے ایک لابی تھی جو اس سات کا اگرہ کر رہی تھی کہ اس کو اکیلے چناؤ لڑنا چاہیے اگر اسی وقت شہسینہ سے گھڑ جوڑ کرنے کی بجائے بھاجپا نے اکیلے چناؤ لڑا ہوتا فڑنویس کے لیے ترتمہ یا جو بھی اس وقت ان کا لیتا ہوتا فڑنویس عالا کمان کی پسند تھے تو بھارتی انتہ پارٹی آج مہاراشت میں اکیلی سب سے بڑی پارٹی ہو سکتی پھر اس وقت بھارتی انتہ پارٹی بہت اچھے چناؤ لڑنا بھی پرانام نکال رہی تھی بیثان سبا میں اچھے لڑنا بھی نکال لڑی تھی لوگس خواہ میں بھی نکال لڑی تھی اور مہاں نگر پالکہ کے اس طرح پر بھی مہاں نگر پالکہ کے اس طرح پر بھی اچھے پرانام نکال رہی تھی آج اس نے اس دور کو پوری اس دور کا اس لاب جو ہے وہ نقصان میں بدل چکا یہ بیچ کا جو مہایوتی کا جو پریوگ ہے مہایوتی کے پریوگ نے اس پورے بھاج بھاجپا جو لاب کی ستھی تھی وہ پوری طرح کھو دی ہے وہاں میں سمجھتا ہوں کہ بیہار میں بھارتی انتہ پارٹی اپنا گٹھ بندن جاری رکھے گی کیونکہ وہ سب لوگ کے اندر میں ستہ میں بھاگیدار بھی ہیں تو بیہار میں تو ان کے گٹھ بندن کے ٹوٹنے کے چانس نہیں حالانکہ بیہار میں بھی بھاجپا کی ایک مجبوط لوگی ہے پردیش میں جو یہ چاہتی ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی بینہ کسی کی مدد کی اکیلے چناؤ رڑے تو آلہ کمان کے سامنے اس لوگی کے بھی اپیلیں جائیں گی اس لوگی کے پرستاؤ اور اس کے پرسویدن بھی جائیں گے کہ بھائی یہ سب گڑ جوڑ فڑ جوڑ چھوڑو اور اکیلے چناؤ رڑے تو اس میں مہاراشٹ میں بھاجپا اکیلے چناؤ اگر لڑی اس کے ساتھ یہ امید ہوگی کہ شاید وہ سب سے بڑے ذل کے روپ میں اگر ان دونوں میں دوبارہ اکتہ نہیں ہوتی ان دونوں پارٹیوں میں تو جاہے رہے کہ جو جو اکتہ بند پارٹی تو وہاں بکیول ایک ہی رہ گئی نا یا تو کانگریس رہ گئی اکتہ بند پارٹی یا بھاکی اندہ پارٹی اکتہ بند پارٹی رہ گئی تب پھر ایک طرح سے بھاجپا اور کانگریس نا بھی وہاں اچھا پرتشن کیا لوگ سواب ہیں تو اس وقت دوسری ستھکی بنے گی اب یہ سب بھاجپا آلہ کمان کو اپنے رڑنی تک لڑنے لینے ہیں کہ وہ کہاں پہ اکیری لڑے گی اور کہاں پہ گھڑ جوڑ بسال پڑے گی یو پی میں بھی ایک الگ طریقہ کا راک چلنا ہے اکلے یوگی آت اتنا آپ کو فسانے کی تیاری ہو رہی ہے جو ہمیں ایک مہنت کہتے ہیں راجو داس بڑے پدنام ٹائپ کے مہنت ہیں وہ تمام مقدمے مقدمے ہیں وہ دو دو کیونیٹ منسٹر کے سامنے ڈی ایم سے بھر گئے ہیں ڈی ایم نے ان کے پورا کچھا چھٹا نکال کے تک دیا کہ تو اپرا دیا اس کا گھنر ہٹا دیا نیشنل چینل پہ مہنت کو لے کر بڑی بڑی لمبی لمبی خبرے چل نہیں ہیں اور یہ مانے دارا ہے کہ دلی کے اشارے کی بنا یہ خبرے چل نہیں سکتی تو کیا یوگی آت اتنا کی گھیرہ بندی کی خبرے چل نہیں ہیں اور یہ چل نہیں ہے آپ کو پھکانے لگانے کی پوری یوجنا پہ کام ہو رہا ہے میں اس بات کو ایک راشتی چینل پہ کہہ بھی چکا ہوں اور میں اس پر لے کی لگنے والا ہوں اور یہ بات اب کھل کے بھوپین چودری نے جب جو وہاں پہ جانس پرتال چل رہی ہے اس میں چالے سکی میں اپنا کام کر رہی ہے ابھی تک جتنی رپٹ بھوپین چودری کی پاس آئی ہے اور آج ہے پچیس تاریخ آج شاید پچیس تاریخ ہے نا کل پچیس تاریخ ہے کل پچیس تاریخ ہے پچیس تاریخ کو وہ ریپورٹ پیش ہونی ہے لیکن اس سے پہلے ہی انہوں نے موقع گروپ سے بہت سے پترکاروں کو بہت سی باتیں بتائیں گے اور ان میں بات نکل کے سامنے آ گئی ہے کہ سارا ٹھیک رہا وہ یوگی آجتنات کے دروازے پھوڑا جانا ہے یوگی آجتنات کو شریع دیا جاتا ہے کہ انہوں نے قانون ویستہ میں بڑا اچھا کام کیا ایسا کی مہلائیں بہت سوڑکشن محسوس ہوتی ہیں تو کینڈر کی شہ سے ایک خبر چلوائی آ رہی ہے کہ اتر پردیش میں جو مہلائوں کے خلاف اپراد ہیں وہ ہندوستان میں سب سے زیادہ ہیں تو اس پرکار کی خبر چلوائی آ رہی ہے تاکہ وہ جو یوگی آجتنات کی جو کچھ بھی چھوی بچی ہوئی ہے اس چھوی کو بھی بٹا لگ جائے تو اب یوگی آجتنات ایک ہی طریقے سے اپنے آپ کو بچا رہے بچا رہے ہیں تو سارے بندے امیت شاہ کے ہیں وہ لگاتار کام کر رہے ہیں اور وہ یوگی آجتنات پر عروب لگا رہے ہیں کہ ان کی سرکار نے سمرخن نہیں دیا عدکاریوں نے کوئی مدد نہیں کی اور جن پردیدیوں کی بلکو سنی نہیں جاتی تھی وغیرہ وغیرہ اور جو سنویدہ کی یعنی کونٹریکٹ کی نوکریاں تھیں ان کی ایک ایک نہیں تھا اس لیے ناراج کی پھیل گئی تو یہ ساری ساری باتیں ہیں اس ریپورٹ میں پرمکتہ سے لائیں جا رہے ہیں جبکہ تک ہی ہے کہ پورا پورا چناؤ جو ہے وہ عمیت شاہ لڑ رہے تھے عمیت شاہ پورے چناؤ کے انچارز تھے وہ ہی ہر جگہ پربندن کرتے تھے تو جو ویختی خود چناؤ کا انچارز تھا جس کے خلاف خود جانچ ہونی چاہیے تھی وہ اس کی جانچ کرا رہا ہے جس نے دو ٹکٹ بھی نہیں دلوا پائے پورے اتر پردیش میں بھائی یوگی آجتنات نے جن جن لوگوں کو ٹکٹ دلوانے کی کوشش کی وہ سب لوگ جو ہے دیرے دیرے کر کے انہیں پتہ لگ گیا کہ ان کو بھی ٹکٹ میں بھی لگا ہے آخر میں وہ دو نرباچن چھتروں پہ آ گئی ایک تھا اس میں گازی آباب اور ایک تھا اس کے اندر کانپور یہاں بیکی سنگھ کو ٹکٹ دلانا چاہتے تھے کانپور میں اپنے بندے کو ٹکٹ دلانا چاہتے تھے بیکی سنگھ کا بھی ٹکٹ کٹ گیا اور کانپور سے بھی ان کے بندے کو ٹکٹ ایک بھی ٹکٹ جو مکھی منتری نہیں دلا پایا اس حیقتی کے خلاف تو آپ اس کی دروازے پہ آپ ٹھیک رہا پھوڑنا چاہتے ہیں اور جن کے کہنے پر سارے ٹکٹ دیئے گئے اور پوری بھاجبہ کا اکتردش میں دھوان اڑ گیا وہ یہ جانچ کروا رہے ہیں اس سے اب اندازہ لگا لیئے کہ وہ جانچ پڑھتال کتنی بڑی ویڈم نہ اچھا تو یو پی میں جھگڑے ختم نہیں ہو رہے سنگیز سوم اور سنجیب والیان ایک دوسرے کے پیچھے تلوار لے کے گردن کاٹے پہ تلے ہوئے ہیں یہ جھگڑے ختم کیوں نہیں ہو رہے یہ جھگڑے کیوں ختم ہو گئے دیکھیں جھگڑے اگر آلہ کمان ایماندار ہو تو وہ جھگڑے ختم کرا دیتا ہے اگر آلہ کمان ایماندار ہو نشفکش ہو اور آلہ کمان کا سمان لوگوں کے مند میں ہو اتردش کے نیتاؤں میں کسی میں ہے جو بھارتی انتہ پارٹی کا آلہ کمان ہے اس کے پر کوئی عزت نہیں ہے کوئی عزت نہیں بجی کیوں سر لوگ جانتے ہیں کہ آلہ کمان نے یہاں پہ اتردش میں کیا گندہ کھیل ٹھیلا جو اتردش کی دائمیت کی ضرورتیں تھیں بھاجبہ کی ضرورتیں تھیں وہ کام تو انہوں نے کیا نہیں اور ایک ایسا مکہ منتری جو کہ پردان منتری دفتر کے اشاروں پر چلنے کے لیے تیار نہیں تھا پی ایم او کے اشاروں پر چلنے کے لیے تیار نہیں تھا کبھی پی ایم او کی بات مانتا تھا کبھی نہیں مانتا تھا ایسی بات بھی نہیں ہر بار نہ مانتے ہو لیکن ایسی بات بھی نہیں ہر بات مان لیتے ہو تو یہ جو ایسے مکہ منتری کو بالکل وہ کنارے لگا دیانا چاہتے ہیں وہ پوری کوشش شل رہی ہے فائل تیار ہو رہی ہے عزت نات سے خلاف آروپوں کی آپ کو کیا رکھتا ہے کہ جب یوگی عزت نات کو ہٹائیں گے تو پھر وہ خاموش ہو پھر بیٹھ جائیں گے کچھ کریں گے نہیں 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 ان کو ہٹائیں گے تو ان کو ایسے تھوڑا ہٹائے جائے گا ان کو کے در ملے جائیں گے کسی بڑی جگہ پہ بیٹھائیں گے کے در میں کونسی بڑی جگہ ہے اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے لیکن اتر پردیش کا مکہ منتری استر پردیش کے مکہ منتری تو بڑا ایک ہی پت ہے وہ ہے پردان منتری کا پت تو خالی نہیں ہے تو ان کو جائر ہے کہ کسی کم تر پت پہ ہی لے جائے جائے گا تو یوگی آدیتنات کچھ کریں نہ کریں جو راجپوت گوٹ ہے تو تو ناراج ہوگی اس کا بڑا حصہ بار سماجوالی پر ٹیم چلا جائے گا یوگی آدیتنات کے قریبی لوگوں کے کہنا ہے کہ کسی بھی قیمت پر یوگی آدیتنات کے ہندر میں نہیں جائیں گے وہ باپت گورپن میں چلے جائیں گے وہ بھی کم جدی نہیں ہے ہاں اب یہ بھی ہے مطلب یہ ہوگا کہ بھئی ان کو ہٹائی جائے گا تو گینز ان کے ان کے پالے ہوگی ان کو تیہ ہوگا تیہ کرنا ہوگا کہ ان کا جو تتا قدد پنرواز ہونے والا ہے وہ اس پنرواز کو سویکار کریں گے یا نہیں کریں گے پنرواز سویکار کرنے پہ بھی انہیں راج نیتی کرنی ہوگی اور اس سویکار کرنے پہ بھی راج نیتی کرنی ہوگی دونوں حالتوں میں انہیں راج نیتی کرنی ہوگی اور دونوں حالتوں میں ان کی راج نیتی ایک ہی قسم کی ہوگی ان کو پت سے ہٹانے سبق سکھانا کیا لگ رہا ہے آپ کو پھر یوگی آدیتنات کا جو آپ کچھلا پریش بھومی جانتے ہیں جو ان کے تیور دیکھتے ہیں جو ان کی کاری شہلی دیکھتے ہیں کیا لگتا ہے وہ کیا کریں گے نہیں وہ تو دیکھیں یوگی آدیتنات کا اتحاس ہی ہے کہ وہ تو بھاجبہ کے خلاف بھی امیدوار کھڑا کرتے رہے ان کی جو ہندو یو بات سینہ تھی اس کے امیدوار بھارتی انتہ پارٹی خلاف بھی لڑتے رہے ہیں پھر یوگی بھئی آپ تین بار سے تین بار سانسند رہے بھارتی انتہ پارٹی کے پھر دس دس سال سے بھارتی انتہ پارٹی کے آپ دو زیار سترہ کے بعد سے مکہ منتری ہیں تو پھر ایک اس پارٹی کے خلاف لڑنے کے لیے آپ کو اپنی پوری پیشوندی نئے سری سے پوری رائنی کو کلیبریٹ کرنا ہوگا نا کیونکہ جس آرکہ کسی اور کو مکہ منتری بنایا جائے گا مکہ منتری کسی اور کو بیٹھ بنایا جائے گا ایک دوست کو ٹھکانے لگائیں گے یوگی آدھتنا ڈلی سے ایک بڑے جمعیدار ڈلی سے اویہ جی بڑے جمعیدار ٹیپ کے پترکار کا میرے پاس فون آیا ان نے کہا کہ اکلے شادت کی راڈیتی کو ختم کرنے کے لیے ایک کچھلی جاتی کہ مکہ منتری بنانا بہت جروری ہے اور ان کے پاس جو سوتر تے جو سور سے وہ بتا رہے تھے کہ کیشا موریا کا نام بھی تیجی سے چلنا ہے کہ اگر پشڑوں کو ہندوٹ کا بات کرتے رہے ہیں اگر رہے ہیں ہندوٹ کے معاملے میں تو پشڑی جاتی کے آتے ہیں موریا کشوا بوٹ کو رو سکتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے پشڑی جاتی کے نام پر کیشا موریا کی لٹری لگ سکتی ہے دیکھیں اگر انہوں نے یہ سب کیشا موریا بہت دل سے بہت دن تک چناؤ کے بعد یہاں پر ڈالے رہے وہاں پر تھے ہی نہیں تو وہ کیشا مور کے اوپر کتنے طرح کی اپرادک مقدمے ہیں کیا ہیں ان کی پرشتہوں ہی سب کو معلوم ہے مجھے نہیں لگتا مقدمے تو سب باپس ہو گئے کسی نیتا پر کام اچھے ہاں مقدمے سب باپس ہو گئے لیکن مقدمے رہے ہیں ان کے اوپر باپس تو سب کچھ ہو جاتا ہے سرکار میں واپ ہوتے ہیں عدیتنات کے اوپر بھی جو مقدمے تھے وہ بھی واپس ہو گئے لیکن عویر شاہ کی اوپر جو مقدمے تھے وہ بھی ختم ہو ختم ہو گئے تو وہ تو ہو ہی گئے لیکن وہ پرشتہ بھومی تو اپنی جگہ رہتی ہی ہے کون اس سے انکار کرے گا بات تو وہ کہیں جائے گی مجھے نہیں لگتا کہ مور کشمہ سینی ووٹوں کی دم پر بھارتی انتہ پارٹی پچھڑے بڑ کی راجنیتی اتر پردیش میں کر سکتی کیونکہ پچھڑے بڑ کی راجنیتی اتر پردیش میں بہت الگ کرے گی چیز ہے اور اس میں بھاجپا کو بہت مشکل ہونے والی ہے کیونکہ پچھڑے بڑ کوئی سندھے ہو گیا ہے یہ پارٹی انتہتا ہے برامر بر یعنی پارٹی بھلے ہی لفہا جی میں کچھ بھی کہتی رہے کیا لگتا ہے پھر آپ کو ہوا کی اگر پچھڑے بڑ کا مکھمنٹری نہیں بنایں گے کوئی تو اکلیش عادت کو جو پی ڈی اے گڑ بندہ نے گڑ بندہ سے مقابلہ کیسے ہو پائے گا دیکھ یہ پچھڑے بڑ کا مکھمنٹری وہ بنا گیا تب بھی اکلیش عادت سے مقابلہ نہیں کر پائیں گے اس کی وجہ ہے اگر آپ پچھڑے بڑ کا مکھمنٹری بنائیں گے تو آپ ادتناس کو ہٹائیں گے مکھمنٹری پر سے تو سب سے پہلے اسی سے اکلیش یادب کا جو ووٹ آدھا جان آدھار ہے اس کے اندر بڑا زبردست اجافہ ہو جائے گا اور یہ چھوٹا موٹا اجافہ نہیں ہوگا یہ ساتھ سے آٹھ فیزدی کا اچھال ان کو پراپت ہوگا اکلیش یادب تھاکر ووٹوں سے ہاں راشپوت ووٹوں سے ساتھ سے آٹھ فیزدی کا اچھال پراپت ہوگا اکلیش یادب کرمی ووٹوں کے معاملے میں اکلیش یادب نے پہلے سے ہی اپنی بھاجبہ کی اوپر اپنی بڑھتری ثابت کر دی ہے لوگ سوہ چناؤں تو اکلیش یادب اس وقت بہت مجبوط اس سٹی میں ہے اگر جتنی سیٹیں انہوں نے جیتی ہیں ان کو اگر ویدھان سوہ کی سیٹوں کی روپ میں کنورٹ کیا جائے تو پہلے سے بہمت بہمت سے آگے نکل چکے ہیں حالانکہ اس طرح سے لوگ سوہ چناؤں نہیں ہوتا ہے وہ الگ طریقے سے ہوتا ہے لوگ سوہ چناؤں میں تو کیول دیکھ تقنیقی بات بتا رہا ہوں انہیں کیول لوگ سوہ چناؤں کے اپنے نتیجے کو کموبیش قائم رکھنا ہے اس طردیش دانسوا کا چناؤں جیتنے کے اور اس کے لیے اگر عادت تنات کو ہٹایا جاتا ہے تو اکلیش یادب ہوت فائدہی میں ہوں گے اور ان کے چناؤں جیتنے کی سمبھاونایں اور بڑھ جائیں ایک آخری سوال اب ہے جی کیا لگتا ہے یوگی کی کورسی بچے گی یا جائے گی ان کی کورسی اگر کوئی بچا سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اول مہن بھاگوات بچا سکتا ہے مہن بھاگوات کے موڈی سے رشتے اچھے ہیں نہیں شکریہ اب ہے جی آپ نے اتنی ساری باتیں کریں اب آر تو یہ تھے اب ہے دبے جی اور آپ نے دیکھا کی کس طرح سے انہوں نے اپنے ترکش سے وہ باتیں نکالیں جو آپ کو سمجھنا جروری تھی مجھے لکی یقین ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا شکریہ شکریہ